وہ بیچاری پھر زندگی چار پائی سے اوپر نہیں اٹھی جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سار جن کے حادثات میں چلے جاتے ہیں نا بیٹا ٹھیک ہے اور ہوتا کیا ہے ایکسیڈنٹ کی جو بین وجوہات ہیں وہ بالکل تھوڑی سی ہیں ہم احتیاط نہیں کرتے ایک تو جب آپ دائیں مڑتے ہیں تو دائیں پیچھے بھی دیکھیں آگے بھی دیکھیں آگے سے کوئی آ رہا ہے یا پیچھے سے آ رہا ہے دائیں مڑتے ہوئے آپ احساس کر لیں انشاءاللہ حادثے سے آپ محفوظ رہیں گے دوسرا جب دو گاڑیاں آپس میں کراس کر رہی ہیں خواہ یہ گدہ ریڈی ہے دوسرا موٹر سیکل ہے کوئی بھی گاڑی ہے جو روڈ بھی کل ہے جو روڈ کے اوپر آ رہی ہے تو جب دو چیزیں آپس میں گزر رہی ہیں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں تو اس وقت ہرگز ہرگز آپ تیسرے نہ آئیں اور تیسرا عموماً کون ہوتا ہے موٹر سیکل والا رکشے والا جب وہ تیسرا آتا ہے عموماً آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے پٹی چال رہی ہوتی ہے کہ ایک موٹر سیکل کو بچاتے ہوئے بڑی گاڑی ڈیو بس کھائی میں گر گئی اور اٹھارہ افراد لوک میں اجل بن گئے ٹھیک ہے اور بعض اقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ موٹر سیکل والا بچہ فون سن رہا تھا بڑی گاڑی والا فون سن رہا تھا اور آدھسہ پیشا اور پچیس افراد اللہ تو پیار ہے ٹھیک ہے ایک تو بیٹا فون آپ نے سننا ہے روڑ کی اوپر نہیں سننا خواہ آپ روڑ کے اوپر پیدل جا رہے ہیں جب آپ موٹر سیکل سیکل کوئی چیز چلا رہے ہیں تو پھر فون ہرگز نہ سنیں جب آپ سوچ میں جائیں گے تو آپ روڑ کی اوپر آدھسہ نہیں ہوں گے اسی وقت آدھسہ ہو جائے گا تیسرا عمومت جب جس وقت دو گاڑیاں آپ اس میں کراس کر رہی ہیں پریشانی سے بچ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ پاک نے رکھے ہیں لیکن تقدیر کے ساتھ اللہ پاک نے تدبیر بھی رکھی ہے آپ صدقہ دے کر گال سے چلیں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اس کے ساتھ آپ جو ہیں جس وقت روڑ پہ ہوتے ہیں تو روڑ کے اوپر آپ کا منٹلی حاضر ہونا اور احتیاط کرنا باقی دھند ہو رات ہو بارش ہو پہلی تو بات ہے کہ آپ نے سکول آنا ہے یہ تو ایک مجبوری ہے علم حاصل کرنا فرض ہے اور فرض کرز ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ جو کام ہیں ان میں کسی لحاظ سے کسی صورت میں آپ جو ہیں وہ باہر نہ نکلے گار سے غیر ضروری بلا ضرورت نہ باہر نکلے اور دھند میں اگر آپ یہ لیکن سکول آ رہے ہیں یہ تو مجبوری ہے تو پھر سفیڈ جو ہے آپ کی روڑ کے اوپر انتہائی اہستہ ہونے چاہیے اگر آپ کے ساتھ وینڈ ڈرائیور ہے ٹھیک ہے آپ کے پاپا ہیں آپ کے بھائی ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو ان کو بھی روکیں ساتھ بیٹھیں کہ برائے میربانی یہ آپ تیز چل رہے ہیں اور اس سے آدسہ ہو جائے دھند ہوگی رات ہوگی بارش ہوگی تینوں صورتوں میں اگر سفیڈ آپ کی اہستہ نہیں ہوگی تو آپ ضرور آدسے کا شکار ہو جائے گی ٹھیک ہے عمومن لوگ کہتے ہیں لکھا ہوتا ہے روڈ کے اوپر کہ تیزی سب کو باتی ہے جان اسی میں جاتی ہے اور اہستہ چلنے سے کیا ہوتا ہے یہاں سے آدمی تیز جاتا ہے نا سرگودہ تو اس کا لگے گا اس وقت کیونکہ روڈ کی پوزیشن تھوڑی سی خراب ہے تو اس کا سوہ گھنٹا لگ جائے گا اور اہستہ جانے والے کا ڈیڑھ گھنٹا لگ جائے گا بات اتنی ہوتی ہے لیکن لیٹ از بیٹر دین نیور منزل مقصود پہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے پھر جن کے نہیں آتے نا گھر وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ ایک سال لیٹ ہو جاتے ایک گھنٹے کے بجائے ایک ہفتے کے بجائے ایک دن کے بجائے ایک سال کے بجائے وہ پانچ سال لیٹ آ جاتے کم از کم آ تو جاتے ٹھیک ہے جن کے نہیں آتے نا آگ ہوتے ہیں وہاں سو جو پیے جاتے ہیں اللہ پاک ماف کرے تو بیٹا احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سڑک کو ہمیشہ دائیں اور بائیں سے دیکھ کر کراس کرنا ہے اور یہ جو عموماً آپ سے زیادہ پیش آتے ہیں جس وقت کالج کا سکول کا یونیندرسٹی کا مین گیٹ کھلتا ہے نا تو بچے ایسے نکلتے ہیں نا کہ جیسے پہلے باہر نکلے ہی نہیں نہ دائیں دیکھتے ہیں نا بائیں دیکھتے ہیں اور حادثہ پیش ہو جاتا ہے ایک کیڈٹ سکول میں پجاب کیڈٹ سکول ہے اس کا بچہ باہر نکلا تو سامنے سے رکشہ آ رہا تھا بچے نے احتیاط نہیں کی اور نہ ہی رکشے والے نے احتیاط کی اسے بھی کرنی چاہیے تھی بچے کو بھی کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے تو وہ بچہ شہید ہو گئے تو بیٹا آپ آنے والے دور کے آئی تو یہ ہستیاں میمار ہیں آپ آنے والے دور کے میمار ہیں ٹھیک ہے تو زندگی جان بچانا فرض ہے اور فرض کر دیں جان ہوگی تو جان ہوگا تو بیٹا ایک تو آپ جب باہر نکلتے ہیں گیٹ کھلتا ہے مین کالیج سکول کا یا ویسے روڈ کو کراس کرنا ہے دائیں اور بائیں دیکھو ٹھیک ہے دوسرا دو گاڑییں کراس کر رہی ہیں تو تیسرا آپ نے گھوست نہیں آنا اور تیسرے عموماً موٹر سیکل والے ہوتے ہیں اور ان بیچاروں کے اکثر سر جو ہے نا وہ اگلی گاڑی کے بولنٹ میں رہ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ دھوندھو رات ہو بارش ہو تینوں صورتوں میں سپیڈ آہستہ رکھیں ٹھیک ہے اور جو کام عمر بچے ہیں وہ ہرگز ہرگز موٹر سیکل نہ چلائیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے جن کے پاس ناپنی کارڈ نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے اور لیکسنگ نہیں بنا ہوا وہ بوٹی سیکل نہ چلائیں کیونکہ کام عمر کا روڑ کی اوپر آنا ایسا ہے جیسا کسی خودکش نماکے والے کا آ جانا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا یہ تھوڑی سی اعتجاب آپ کو عمر بھر کی معذوری اور تکلیف سے بچا سکتی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو کسی کے ذہن میں بیٹا کوئی کوئیسن ہو